جشن کی سب سے پہلے سب کو مبارک بات دیتا ہوں بات عشقوں کی شروع ہوئی ہے بات مکش دربن کی شروع ہوئی ہے محسن صاحب دیکھئے گا سماعت فرمائے کہ عشقِ غمِ حسین سے عشقِ غمِ حسین سے دل پاک ہے میرا عشقِ غمِ حسین سے دل پاک ہے میرا مکش دربن آفدرات عشقِ غمِ حسین سے دل پاک ہے میرا کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاہر نہیں ہوں عشقِ غمِ حسین سے عشقِ غمِ حسین سے دل پاک ہے میرا دل پاک ہے میرا کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاہر نہیں ہوں کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاہیر نہیں ہوں میں ارے کلمہ پڑھوں پڑھوں نہ پڑھوں اس سے کیا غرض ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں چار مصر اور سماعت فرمائے کہ ارز کتاہوں عشق کی لذت نے مجھ کو ایسا کامل کر دیا عشق کی اب یہ عشق دیکھے گا کون سا عشق ہے عشق کی لذت نے مجھ کو ایسا کامل کر دیا عبر سے کی آنخ پیدا برک سے دل کر دیا عشق کی لذت نے مجھ کو ایسا کامل کر دیا عبر سے کی آنخ پیدا برک سے دل کر دیا اور وہ بھی سجدہ تھا کہ سنگے در کے ٹکڑے کر دیئے وہ بھی سجدہ تھا کہ سنگے در کے ٹکڑے کر دیئے اور یہ بھی سجدہ ہے کہ سر ٹکڑوں میں شامل کر دیا یہ بھی سجدہ ہے کہ سر ٹکڑوں میں شامل کر دیا چار مصروں اور سماس فرمائے ایسا کرتا ہوں حلفی صاحب کا ایک حکم تھا ایک چار مصروں کا اور ہوا تھا میں وہ بھی سناؤں گا میں پڑھ چکا مگر باقی ہے کہ کچھ فرمائے سے صرف وہ میں چاہتا ہوں کہ تازہ پڑھوں جو بھی سپڑھوں ہز کتا ہوں کہ دردے دل روہے یہ چار مصرے عرشی بھائی میری بیٹی کے ہیں خوشبو شرما کے میں ان کا خوشبو کے موس کے یہ میں اپنی بیٹی کے پڑھ رہا ہوں اور پہنچا رہا ہوں یہ کہ دردے دل روہے شجر روہے سمندر روہے دردے دل روہے شجر روہے سمندر روہے اس کی بربادی پہ سہراؤں کے منظر روہے دردے دل روہے شجر روہے سمندر روہے اس کی بربادی پہ سہراؤں کے منظر روہے اور جب ہوا مہوے سفر نیزے پہ شبیر کا سر جب ہوا مہوے سفر نیزے پہ شبیر کشر اپنا مو پھیر کے جتنے تے ستم گر روئے اپنا مو پھیر کے جتنے تے ستم گر روئے باوازے بولند ایک سلوات بھیئے گا چار مسترے وہ پہلے میں فرمایشی اس کے بعد پھر میں اپنے نئے ایک اور سلوات بھیجے گا میرے پڑے ہوئے ہیں باقی یہ میں چاہتا ہوں کوئی اس کو بالکل ترو تازہ ہو کر سنیے گا میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں مندر تیرا حسین بنانے میں لگا ہوں مندر تیرا حسین بنانے میں لگا ہوں کربو بلا سے جاتا ہے جنت کو راستہ کربو بلا سے جاتا ہے جنت کو راستہ یہ بات ہندووں کو بتانے میں لگا ہوں یہ بات ہندووں ہوں کو بتانے میں لگا ہوں چار مندر تیرا حسین اب عقیدت کے میں عرض کرتا ہوں ہم دل بچھاتے قدموں میں اور سر حسین کے ہوتے امام باڑ بھی گھر گھر حسین کے ہوتے امام باڑ بھی گھر گھر حسین کے ہندوستاں میں آتے تو سممان کے لیے ہندوستاں میں آتے تو سممان کے لیے گھنگا بھی پاؤں چھومتی جھک کر حسین کے گنگا بھی پاؤں چومتی جھک کر حسین کے چار چار مصروں سے سفر کر رہا ہوں سماعت فرمائے میں نے پڑھی کتاب روایت یہ عام ہے میں نے پڑھی کتاب روایت یہ عام ہے ذکر حسین کرتا ہوں یہ نیک کام ہے ذکر حسین کرتا ہوں یہ نیک کام ہے سمع لیے مصرہ کہ ذکر حسین کرتا ہوں یہ نیک کام ہے اور جس نے چار مصر اور دیکھے گا چار مصر اور دیکھے گا یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات خشر کا سامان نہیں ہے یہ بات دل خوف کی شد سے پریشان نہیں ہے دل خوف کی شد سے پریشان نہیں ہے ہندو ہی صحیح ہندو ہی صحیح پھر بھی ہوں حیدر کا دیوانا ہندو ہی صحیح پھر بھی ہوں حیدر کا دیوانا دو زخمیں چلا جاؤں میں آسان نہیں دو زخمیں چلا جاؤں میں آسان نہیں ہی اور چھ بھائی چار مصروں دیکھے گا محسین بھائی محسین بھائی چلیے میں اپنے مصر باز میں پڑھتا ہوں پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں اب یہ عرشی بھائی نے کچھ پھول کے بارے میں بات کہی ہے اب چار مصرے عرشی بھائی میرے بھی دیکھے گا اسی پھول سے تعلق ہے میرے بھی جس پھول پہ آپ پہنچے ہیں نہیں نہیں میں تو میں تو مولا کا غلام ہوں آپ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں میں تو محمد ماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم گر تجھے جنت میں جانا گر تجھے جنت میں جانا ہے تو ابھی سوچ لے چوم لے آکر علم تو یہ کھلا دربار ہے یہ کھلا دربار ہے یہ کھلا دربار ہے اور پرچمِ ابباس پر تو کوئی حملہ کر کے دیکھ پرچمِ ابباس پر تو کوئی حملہ کر کے دیکھ خاک میں مل جائے گا ابھی پھول کی سرکار ہے اٹھٹی بھائی کہ سماتھ کونے رہے ہیں یارت کرتا ہوں دنیا میں جو دنیا میں جو حسین کی محفل سجائے گا دنیا میں جو حسین کی محفل سجائے گا محشر کے روز صرف وہ جنت میں جائے گا محشر کے روز صرف وہ جنت میں جائے گا سبر حسین باتے گا جب خلد میں مکا سبر حسین باتے گا جب خلد میں مکا اس وقت اس وقت ظلم خون کے آنسو بہائے گا باوہ سے بلنا دیکھ سلوات بے دیگا ایک اور سلوات کا سارا دیگا حسین والے کہا خستہال ہوتے ہیں ایک مثال ہے وہ مثال میں نے شاید اس میں کوئی تذویر کی ہے حسین والے کہا خستہال ہوتے ہیں حسین والے کہا خستہال ہوتے ہیں حسین والوں کی گدڑی میں لال ہوتے ہیں اور حسین تیرے غلاموں کے در پہ آ کر تو امیر شہر بھی دستے سوال ہوتے ہیں امیر شہر بھی دستے سوال ہوتے ہیں ایک پاہ لے بھولن دو ایک اور چار میں سے دیکھئے گا کہ علی کا لارلہ جس وقت غیز میں آئے علی کا لارلہ جس وقت جس وقت غیز میں آئے نظر سے نہر کا پانی اُبال سکتا ہے علی کا لارلہ جس وقت جس وقت غیز میں آئے نظر سے نہر کا پانی اُبال سکتا ہے اور علی کی بات فلک سے مگر میرا غازی زمین کی تہہ سے بھی سورج نکال سکتا ہے علی کی بات فلک سے مگر میرا غازی زمین کی تہہ سے بھی سورج نکال سکتا ہے زمین کی تہہ سے بھی سورج نکال سکتا ہے اور چار مصرے اور دیکھے گا کہ نگاہوں پر اُٹھا رکھا ہے تُو نے لشکرِ باطل نگاہوں پر اُٹھا رکھا ہے تُو نے لشکرِ باطل علی نے اس لئے عباس تیرا نام رکھا ہے نگاہوں پر اُٹھا رکھا ہے تُو نے لشکرِ باطل علی نے اس لئے عباس تیرا نام رکھا ہے اور قیامت روزِ آشورہ ہی آ جاتی مگر میرے غازی کٹے ہاتھوں سے تُو نے آسمہ کو تھام رکھا ہے کٹے ہاتھوں سے تُو نے آسمہ کو تھام رکھا ہے ایک سلوات اور بھیجے گا کٹے ہاتھوں سے تُو نے آسمہ کو تھام رکھا ہے اور قطعوں کے نام سورج کا ہے نام سورج کا ہے لیکن روشنی عباس کی نام سورج کا ہے لیکن روشنی عباس کی بہ رہی ہے چودہ صدیوں سے ندی عباس کی نام سورج کا ہے لیکن روشنی عباس کی بہ رہی ہے چودہ صدیوں سے ندی عباس کی اور اپنے دامن میں چھپا لے یا کے ٹھکرا دے مجھے آ گیا پرچم تلے میں اب خوشی عباس کی آ گیا پرچم تلے میں اب خوشی عباس کی اور ایک مطلع دو تین چھے رو گیا کہ علی نہ ہوتے تو مشکل کو ٹالتا کیسے علی نہ ہوتے تو مشکل کو ٹالتا کیسے بھمر کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے علی نہ ہوتے تو مشکل کو ٹالتا کیسے بھمر کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے تھا میری آنکھوں میں ابباس باوفا تحریر تھا میری آنکھوں میں ابباس باوفا تحریر وہ میری آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالتا کیسے وہ میری آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالتا کیسے اور نہ ہوتا نہ ہوتا سامنے رومال سیدہ جو میرے نہ ہوتا نہ ہوتا سامنے رومال سیدہ جو میرے غمِ حسین کے آنسوں سبھالتا کیسے نہ ہوتا سامنے رمال سید آجوں میرے غمِ حسین کے آنسو سمحلتا کیسے غمِ حسین کے آنسو سمحلتا کیسے اور طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا میں بڑے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے میں بڑے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے میں بڑے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے اور جو اس میں قفر کی ہلکی سی ایک رمک ہوتی جو اس میں قفر کی ہلکی سی ایک رمک ہوتی وہ اپنی گود میں اسلام پالتا کیسے جو اس میں قفر کی ہلکی سی ایک رمک ہوتی جو اس میں قفر کی ہلکی سی ایک رمک ہوتی وہ اپنی گود میں اسلام پالتا کیسے اور دیکھیں بچ تھوڑا سا ٹائم ہور لے رہا ہوں جی بھائی شکریہ دو چار شیر اور پڑھ رہا ہوں عقیدت کے شیر پڑھ رہا ہوں سماتھ فرمائے محسن بھائی آپ کے ذا توجہ چاہوں گا کہ بس یہی بس یہی صبح شام دعا مانگ رہے ہیں بس یہی بس یہی صبح شام دعا مانگ رہے ہیں ہم لوگ تو عشقوں کی گھٹا مانگ رہے ہیں بس یہی صبح شام دعا مانگ رہے ہیں ہم لوگ تو عشقوں کی گھٹا مانگ رہے ہیں ہندو ہیں ازادار حسین ابن علی ہیں شبیر کا غم سب سے شیوہ مانگ رہے ہیں ہندو ہیں ازادار حسین ابن علی ہم شبیر کا غم سب سے شیوہ مانگ رہے ہیں شبیر کا غم سب سے شیوہ مانگ رہے ہیں اور اب اپنی جبینوں کو سجانے کے لیے ہم سندل کی جگہ خواہ کے شفا مانگ رہے ہیں ہندو ہیں ازادار حسین ابن علی ہیں شبیر کا غم سب سے شفا مانگ رہے ہیں اور اب اپنی جبینوں کو سجانے کے لیے ہم اب اپنی جبینوں کو سجانے کے لیے ہم سندل کی جگہ خواہ کے شفا مانگ رہے ہیں آئے ہیں بہت لوگ مرادوں کے لیے پل ہم لوگ تو کربل کا پتہ مانگ رہے ہیں آئے ہیں بہت لوگ مرادوں کے لیے پل ہم لوگ تو کربل کا پتہ مانگ رہے ہیں ہم لوگ تو کربل کا پتہ مانگ رہے ہیں اور اب امورتی امورتی کرشن کی بھی لیتے نہیں بچے امورتی کرشن کی بھی لیتے نہیں بچے کرتا علی اصغر کا جنا مانگ رہے ہیں